اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج تاریخ ستاویس جنوری دو ہزار اٹھارہ ہے یہ میرا ویڈیو ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر کیوں آئیں گے مسیح دجال کے ہی گروپ میں جبکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گروپ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آئیں گے بیت المخدس میں جب اکثریت مسلمانوں کی بیت المخدس میں ہوگی تو نوٹ کر لیں ذرا جبکہ آج مسلمان جو ہے ایک سو اسی کروڑ ہیں ورلڈ میں اور سب اتنے فرخے ہیں مسلمانوں کے سیونٹی ٹو فرخے بنے ہوئے ہیں جس میں سے مرزا غلام احمد خادیانی کی جماعت بھی ہے سیونٹی ٹو فرخہ ان کا اور سیونٹی ون دوسرے فرخے تو پھر اتنے مسلمانوں میں نہیں آئیں گے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام تو کیوں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر جو ہے مسیح دجال کے گروپ میں آئیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصہ پانچوی ہوگی جو بیت المخدس کہلائے گا اور اسی میں مسیح دجال موجود ہوگا اور اسی میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آئیں گے دنیا میں چار بیت المخدس ہے کعبت اللہ کا جو گھر ہے حرم شریف مسجد نبوی موسیٰ علیہ السلام کی مسجد ماؤنٹ سینائی اور مسجد اقصہ یروشلو یہ چار میں تو مسجد اجال نہیں جائے گا اور یہ پھر پانچوی مسجد اقصہ کونسی ہے جس کی آبادی میں مدینہ شریف کی خرابی ہے مسجد اقصہ سے مراد بیت المخدس ہے بیت المخدس کے آبادی میں مدینہ کی خرابی ہے تو یہ کونسی مسجد اقصہ ہے پانچوی یہ مسجد اقصہ مسجد اجال جہاں موجود رہ گا وہ ہے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہد علیہ السلام بن کر آنا ہے وہ اتنے دنیا میں مسلمان کے فرخیں موجود ہیں سنت والجماعت ہے جو اس وقت کئی فرخوں میں بٹی ہوئی ہے ان میں نہیں آ کر مسجد اجال کے گروپ میں ہی کیوں آئیں گے یعنی جماعت احمدیہ میں کیوں آئیں گے جو کہ وہ کافر ہو چکے ہیں ان کو سب لوگوں نے کافر خرار دیا ہے اور وہ جھوٹ فرق سے کام لیتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر ان کے گروپ میں کیوں آئیں گے سوال اس کا جواب دے رہا ہوں اس کے کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی فیرون کی کہانی کو دہرانا تھا تصدیق کرنا تھا خران پاک میں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی کہانی کا سب سے زیادہ ذکر آیا اس کی تصدیق کرنے کے لئے مسیح مہدی علیہ السلام کو آنا تھا تو فیرون جیسی ایک ریاست ہونا تھا اسی میں موسیٰ علیہ السلام جیسا پلے پرورش پائے ویسے ہی مہدی علیہ السلام کو اسی گروپ میں پڑھنا تھا پرورش پانا تھا اور اسی کو پاک کرنا تھا اسی جماعت میں آ کر مسیح دجال کے فتنے سے بنی اسرائیلیوں کو چھوڑانا تھا تو اللہ تعالیٰ کا ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فیرون کی کہانی کو دہرانا مقصد تھا دوسرا دوسری وجہ دنیا میں ایک سو ستر ایک سو ستر کروڑ مسلمان ہیں جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن وہ سب ملا کر بھی مسیح دجال نہیں ہیں وہ فرقیں ہیں سب کے سب مسلمان تو ہیں لیکن کافر نہیں ہیں لیکن جہنمی بھی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے فرقیں جو ہے نا سیونٹی ٹو فرقیں جہنمی ہوں گے سیوہ ایک جماعت کے اور وہ جماعت ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اوریجنل کی مسیح دجال کی جو جماعت ہے وہ اپنے آپ کو سیونٹی تھرڈ فرقہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے مرزا غلام احمد خادینی کی جو جماعت ہے وہ خود کافر ہیں منافق ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سب کے سب تو مسلمان ہیں سب حج کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سب کے سب کا کوئی ایک امام نہیں ہے ایک خلیفہ نہیں ہے خلافت 1924 میں ختم ہو چکی ترکیستان کی جو تھی خلافت خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی لہٰذا مسلمان کا کوئی ایک امام نہیں سب ہٹکے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے رسے پہ دور رہے ہیں ان میں سے کچھ حضرات ہیں جو اخل مند ہیں جنہوں ہیں تحقیق کلیہ کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال تو ہو گیا عیسیٰ ابن مریم مہد علیہ السلام ہے قرآن حدث سے ثابت ہو گیا جامعہ آذر سے فتوہ بھی جاری ہو گیا چلو لیکن مرزا غلام احمد خادینی اس کے خلیفہ تو یہ تو مسیح مہد علیہ السلام کی جماعت نہیں ہے تو وہ اخل مند ہو گئے لیکن ان کا بھی کوئی ایک امام نہیں ہے وہ منتظر ہیں اصلی امام کے جو کہ عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام ہی ہے تو میری بات سن لیجئے عیسیٰ ابن مریم مہد علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت میں آئیں گے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اکثریت مسلمان مسلمانوں کی اس وقت بیت المخدس میں ہوگی اور وہاں پر ایک سال امام موجود ہوگا تو وہ کونسی جماعت ہے وہ جو سال امام ہے وہ مسیح دجال ہے سال امام مسیح دجال ہے لیکن کافر ہے آماد سے تو نیک ہے اس کا عجر اسے دنیا میں مل جائے گا جنت دنیا میں مل جائے گا آخرت میں کچھ نہیں رہے گا تو وہ مسیح دجال ہے سال امام کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہد علیہ السلام یہ پران حدیث سے ثابت ہو چکا ہے تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہد علیہ السلام مسیح دجال کے گروپ میں آنے کی موسیٰ علیہ السلام کی پھر ان کی کہانی کو دورانا دوسری یہ کہ عیسیٰ ابن مریم جب یعنی میں جب عیسیٰ ابن مریم بن کے دوہزار سال پہلے یرشلم میں آیا تھا اسرائیل میں نظارت میں آیا تھا اس وقت یہ یہہودی لوگ مجھے جھوٹا الزام لگایا تھے کہ میں جھوٹا مسیح ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پورے یہودیوں کو دوبارہ جنم دے کر روحانی ان کو گواہ بنانے کے لیے جھوٹے مسیح کے حوالے کرنا تھا اور ان کو اخل سے اندھر رکھنا تھا تاکہ وہ گواہ بنے اور گواہ بنے مسیح دجال کے کہ جھوٹا مسیح کیسا ہوتا ہے ان کو پتا چلے پھر اس کے بعد اسی گروپ میں اللہ تعالیٰ کو مسیحاں کو بھیجنا تھا تاکہ ان کو پتا چلے کہ اصلی مسیح کیسا ہوتا ہے دوسری وجہ تیسری وجہ یہ ہے کہ مسیح دجال مرزا غلام حمد خادیانی کے جو فالوورز ہیں وہ مظلوم ہیں وہ ایمان سے تو اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اخل کے اندھے ہیں اور وہ دھوکے کا شکار ہیں تو دنیا میں جو مظلوم ہوتے ہیں وہ تو معافی کے خابل ہیں لیکن جو ظلم کرتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ سجدہ کا مستحق ہوتا ہے تو مرزا غلام حمد خادیانی اور اس کے خلیفاؤں نے دھوکہ دیا جماعت احمدیاب یعنی بنی اسرائیلیوں تو یہ ہے وہ مسیح دجال لہٰذا یہ ایمان سے تو مضبوط ہیں لیکن آدھ اخل مند ہیں وہ اس لئے آدھ اخل مند ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدیلہ السلام کو ایک مانتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کا انتخال مانتے ہیں قرآن حدیث سے جو دوسرے فرقے نہیں مانتے مسلمانوں ٹھیک ہے ان لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان بے زندہ ہے تو اس حساب سے دوسرے پورے فرقے بے اخل مند ہو جاتے ہیں اور یہ اخل مند ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو مان لیا پوری طریقہ سے لیکن بے اخل مند بھی یہی ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ کیونکہ مسیح دجال کو مرزا غلامت خادیانی اس کے خلیفہ کو مسیح دجال کو مسیح مہدیلہ السلام کے ایک اپالو کر رہے ہیں میری بات سمجھ بھی آگئی تو یہ بے و خوب بھی یہی ہیں بہترین بھی یہی ہیں بہترین بھی یہی ہیں تو اسی لیے ان کے پاس ہی اصلی عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے دنیا میں سمجھ لیں آپ اور ان لوگوں نے کافی ریسرچ کی ہے کافی تحقیق کی ہے اور یہ لوگ دل و جان سے جان و مال لگا کر یہ ایک واحد گروپ ہے جماعت احمدیہ کا مرزا غلامت خادیانی اس کے خلیفہوں کا یہ گروپ ہے جو مسیح دجال کو مسیح مہدیلہ السلام سمجھ کر جان و مال لگا کر اپنا جو ہے نا انہیں مسیح سمجھ کر چل رہے ہیں اور جان و مال لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود نے ان کو اخل مند بنا کر پھر بے و خوب بھی رکھا اور اخل کے اندھے رکھا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ گواہ بنے مسیح دجال کے بھی اور اصلی مسیح مہدیلہ السلام کے بھی لہٰذا انہی کے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے مسیح مہدیلہ السلام کو بھیجنا تھا اب دوسرے جو مسلمان ہیں ایک سو ستر کروڑ مسلمان الگ الگ فرخوں میں بٹے ہوئے ہیں جہنمی موت مر رہے ہیں جہالت کی موت مر رہے ہیں ان کا کوئی ایک امام نہیں ہے صبح کے مسلمان شام کے کافر ہیں اور عید کے مسلمان نام کے مسلمان نہ ان کے پاس اہمیت ہے مسیح مہدیلہ السلام کی گویا کہ ان کا امانیں آئیں گے لیکن ناہیمیت ہوئے ہیں نہ وہ اس سبجٹ کے اوپر اوبور رکھتے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ جو ہے گمراہ ہیں وہ اپنی مرضی سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ امام کے ذریعے جو جماعت ہوتی ہے اس کو جو ہے پہچھانتا ہے مطلب اس کو ریکنگنائز کرتا ہے لوگ جو ہے ایک سو ستر کروڑ مسلمان ہیں الگ الگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں مسجد امید دمشق میں بول رہے ہیں کہ کیمرے لگا کے رکھے ہیں کیمرے بھی لگا کے رکھے ہیں مسجد امید میں دمیسکس میں سیریا میں کہ وہاں پر آسمان سے اتریں گے کہاں پر اتریں گے گئے نہیں آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ اتریں گے کہاں سے تو یہ جو فرخے ہیں الگ الگ مسلمانوں کے فرخے ہیں سب کے سب مسلمان تو ہیں کافر نہیں ہیں ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے لیکن ہے جہنمی فی الوقت کیونکہ اللہ کا حکام ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ مکمل داخل نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا کوئی ایک امام نہیں ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہ آئی سے اس گروپ آ رہا ہے وہ امام آئیں گے وہ وہاں پر مسیح میں دل سلام آئیں گے مسیح دجال وہیں پر ظاہر ہوگا اسرائیل میں کیوں اسرائیل میں ظاہر ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے مسیح دجال مسلمان ہوگا مسلمانوں میں نکلے گا اس کی شباد مومین کی طرح ہوگی اس کے بعد شبہ کی چیزیں ہوگی آپ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو اس سے پناہ لو اگر آپ کو ضرورت پڑھ تو جا کے غار میں چھپ جاؤ لیکن اس پر ایمان مطلعہ اس کے معنی یہ ہے کنارہ پکڑو کیونکہ اس کے پاس لفاظی ہوگی اس کی موہ ہے کہ ڈھال ہے وہ ایسی لفاظی کرے گا کہ آپ نہیں اس کو جھیل پاؤ گے کیونکہ آپ لوگ ایمان کے کمزور ہوں گے اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان تو بہت ہوں گے مسجدیں بھی بہت ہوں گی بہت ہی خوبصورت بنی ہوں گی لیکن ایمان ان کا نہیں ہوگا ان کے حلق سے خوران نہیں اترا ہوگا یعنی اخل کی حلق سے مطلب ان کی اخل نے خوران کو نہیں سمجھا ہوگا حدیثوں کو نہیں سمجھا ہوگا وہ دنیا میں ملوث ہوں گے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں بات میری تو ایک وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور فیرون کی ہسٹری کو دھورانا دوسری وجہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو جمع کر کے جھوٹے مسیح کے حوالے کرنا اللہ تعالیٰ پھر ان کو اندھیر رکھنا ایک وقت تک ہے اور وہ مجبور تھے جماعت احمدیہ والے کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا دوسرا تو کوئی شخص آیا نہیں لہٰذا یہی محسیٰ مہدی علیہ السلام میں سمجھ کے فالو کرنا اس کو محسیٰ دجال کو تو لہٰذا دو وجہ یہ تیسری وجہ یہ ان کے پاس اصلی عیسیٰ محسیٰ مہدی علیہ السلام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے تین وجہ ہوگا چوتھی وجہ یہ کہ ایک پورا ایک ریلیشن ہے محسیٰ مہدی علیہ السلام کا اور محسیٰ دجال کا یہ ایک پورا جیسا کہ کوئی فلم پروڈیسر فلم بناتا ہے تو ویلن کو بتاتا ہے ہیرو کو بتاتا ہے ہیروینز کو بتاتا ہے تو پورا ایک ریلیشن ہوتا ہے تو وہ ریلیشن خائم کر رکھنے کے لیے بھی ایک جماعت ہونا ضروری ہے ایک آرگانائزیشن ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہ ہسٹری کو دہر آیا ہے کہ مسیح دجال کے ہی گروپ میں یعنی جماعت احمدیہ کے ہی گروپ میں مرزا غلام احمد خادیان اس کے خلیفہ مسیح دجال پھرون جیسی ایاست اسی کے گروپ میں اصلی مسیح حمدی علیہ السلام کو بھیجنا تھا تو یہ جو مسیح دجال کا گروپ ہے یہ وہ خاصل خاص گروپ ہے جہاں پر مزید اخصہ اس نے بنائی ہے خادیان پنجاب میں جو دمشق مشرق علاقے میں ہیں جو مکہ مدینہ کا بھی مشرق ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے بشارت دے رہے ہیں مشرق کی تو پتا چلا مکہ مدینہ کا بھی مشرق جو ہوگا جو پہنچ ہوا بیت المخدس ہوگا جس کی آبادی میں مدینہ شریف کی خرابی ہے جو دمشقہ بھی مشرق علاقہ ہوگا وہاں پر مسیح دجال موجود ہوگا جو خبزے میں بنی اسرائیلیوں کو لیے ہوگا جو کہ ایمان سے تو مسلمان ہوں گے اور اس زمانے میں عیسیٰ ابن مریم مہدل زلام بن کر اسی گروپ میں ظاہر ہوں گے تو اس کی بشارت ہے اب یہ جو گروپ ہے مسیح دجال کا جھوٹے مسیح کا دوسرے مسلمان کے فرخے تو نہیں ہو سکتے نا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ دوسرے مسلمانوں کے فرخے ہیں جہنمی ہیں اس میں سے کچھ کچھ لوگ مسلمان ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپود ہے سورہ علیہ نام آیت نمبر 159 کے مطابق لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کو مہدل زلام بنا کر اللہ تعالی نے مسیح دجال گروپ میں کیوں بھیجا یعنی مجھے اس گروپ میں کیوں بھیجا کیونکہ وہ اخل مند لوگ ہیں بنی اسرائیلی سب سے دنیا میں خل مند ہیں انہوں نے مان لیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال ہو گیا خوران حدیث کی بنا پر جامعی آذر سے فتوہ بھی جاری ہو گیا سو سال پہلے خبول بھی کر لیا اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدل زلام ہے ثبوتوں کی بنا پر جو کہ دوسرے عام فرخے مسلمانوں کے نہیں مانتے پھر تیسرا انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو جا کر بیت کرنا ہے مسیح مہدل زلام کی لہٰذا یہی دعوا کر رہا ہے مسیح مہدل زلام بھو رہا ہے لہٰذا وہ مرزا غلام مک خادینی صاحب کو فالو کر لیے سمجھ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کر رہے ہیں اللہ کی در کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کو جماع بھی کرنا تھا بنی اسرائیلیوں کو اللہ کو جماع بھی کرنا تھا بنی اسرائیلی یہودیوں کو ایک جگہ ایک جماعت ہونا چاہیے اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی فیرون کی ہسٹری کو بھی دورانہ تھا اب اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایسے گروپ میں مسیح مہدل زلام کو بھیجنا تھا جہاں پر سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہو جو لوگ پہچھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اسی لیے دنیا کے جو دوسرے فرخے ہیں سنت والجماعت کے سیونٹی ون فرخے بھٹکے ہوئے ہیں پورے وہ جو ہے ایک میں ایک نہیں ہے ان کا کوئی ایک امام نہیں ہے اور سب کا یہ اخیدہ ہے کہ آسمان پیس علیہ السلام زندہ ہے نہ وہ سبجکٹ میں کبھی تحقیق کرتے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام کے نہ دعوت الوینہ الرس کے سبجکٹ میں نہ ہی مسیح دجال کے سبجکٹ میں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل میں آیا کر لیا اور انڈیویجیل تاریخے سے انفرادی طور پر کر لیتے ہیں بعض اخل من ہیں لہٰذا حدیث شریف میں